السلام علیکم آج کا میرا ویلوگ ہے کہ کچھ کمرے بنا رہے ہیں اپنے کمروں کا میں آپ کو وزٹ کرائیں گے کمرے مستری لگے ہوئے ہیں مزدور بھی لگے ہوئے ہیں ہم کام کر رہے ہیں پریکٹیکل انجینئر جسے بولتے ہیں ایک تو انجینئر ہوتا ہے جس نے نقشہ بنا کر دینا ہوتا ہے تو اصل انجینئر تو وہ ہی ہوتا ہے جو پریکٹیکل دکھائے کچھ کر کے دکھائے اصل انجینئر تو وہ ہی ہوتا ہے نا جو پوری مارت تیار کر کے ہمیں دکھاتا ہے پورا کمرہ ڈانچہ جو مکمل تیار کر کے دیتا ہے ہمیں اصل انجینئر وہ ہی ہوتا ہے وہ تو بس تلیم کے نام کا انجینئر ہوتا ہے جو ہمیں نقشہ بنا کر دیتا ہے یہ ہمارے کمرے ہیں یہ دیکھو ہم کمرے تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچوں کی بیٹھک ہوگی یہ بچوں کی بیٹھک ہے تو ساتھ میں ہے ادھر یہ کمرہ ہے یہ کمرہ ہے یہ کمرہ ہوگا ہے اور کمرے ٹھیک ہے یہ کمرہ ہے اور یہ کمرے میں یہ دیکھو ایک لباری آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں سپیل تھی وہ جو جس پہ کچھ رکھتے ہیں تھے وہ ہم نے گرا دیا ہے تو ایک اور کمرہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایک یہ وہ کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے یہ پورا کمرہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمان جو اوپر سے اتارا ہے جو پہلے والا سمان تھا ٹھیک ہے تو مستری صاحب ہمارے پاس ہے مستری صاحب سے بات ہوگی تو یہ ہمارا مستری ہے جو پریکٹیکل انجینئر جی مستری صاحب میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ تلیم بھی بہت اچھی ہے کتنی تلیم ہے آپ کے پاس میں نے دبل اردو کیا تو آپ نے میٹر کی سن میں کی انیس سو چھینے انیس سو چھینے تو آپ کو کوئی آپ کا بچپن کا شہر لامہ کبال کا کوئی یاد ہو تو وہ سنا سکتے ہیں سنا دے ہمیں وہ لامہ کبال کا کوئی اچھا ساشی ہے ازاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا ای 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 کسا ہے ری روشکا ہے